حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا معاملہ ہے مولانا فضل الرحمان نے چہدری برادران سے دو دن کا وقت مانگ لیا چہدری برادران کا کہنا ہے آپوزیشن جماعت پہلے آپس میں تیع کر لیں ہاں صرف زرداری سے ملاقات میں جو تیع ہوا تھا اس پر قائم ہے فضل الرحمان کی چہدری برادران سے ملاقات کی اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں محمد یاسین سے یاسین بتائے گا کیا بیٹس ہیں آپ کے پاس یہ بلکل آپوزیشن کے رابطوں میں ایک بار پھر تیزی دیکھنے میں آئی ہے مولانا فضل الرحمان نے آج چہدری برادران سے ان کی رہشگاہ پر ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کی جو اترونی کہانی ہے وہ بلکل سامنے آگئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ٹو پینٹ جنڈا چہدری برادران کے سامنے رکھا اور مولانا فضل الرحمان سے طریقے عدمت مات بر مقاعدہ دخواستی کے اس پر تاون کریں چہدری برادران نے کہا کہ آپ اپوزیشن والے پہلے آپس میں تیہ کر لیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ پی ڈی ایم اور اپوزیشن آپس میں مشابرت کرے گی دو دن کے بعد آپ کو فون کیا جائے گا طریقے عدمت مات کی حوالے سے مولانا نے چہدری برادران سے کہا کہ دو روز کا وقت ہے اور چہدری شجاعت سائن نے کہا کہ آپ ہمارے لیے قابل اعترام ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا ہم ایک جرگہ بنا رہے ہیں اور آپس میں جماعتوں کے رہن ماں اس جرگے میں شامل ہوگئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قومت کے ان آہلی کی قوم پوری سزا بھگت رہی ہے ہمیں دیر نہیں کرنے چاہیے آدم اعتماد کے حوالے سے فوری فیصلہ کرنا ہوگا اور شباہ شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ کل آپ سے ملنے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ تامن کی جائے گیا بلکہ ان پر ان کے ہاتھ بھی ہولا رکھنا اس لئے چودری پرویزرہ نے مسکراتے ہوئے کہا جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں اس سے قبل ہم نے ان کے بچوں کا بھی خیار رکھا تھا چودری پرویزرہ نے کہا کہ پہ پیس پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آسوزرداری سے چاندر حضرت قبل ملاقات میں تہوا تھا ہم اس پر قیم ہے ملاقات میں سالک حسین ایمنیر، کرم درانی اور مولانا امجد بھی شریک تھے مرانا فضل امان نے آج آسوزرداری کو بھی فون کیا اور اس حوالے سے ان نے بتایا کہ چودری برادران کو بتایا کہ آسوزرداری بھی ان سے تعاون کرنے کے لیے بلکل تیار ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ حریکہ اعتماد کامیاب ہوگی ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد یاسین